میں جیت کرتا ہوں ہم جب کمیتا دیس کمیتا آپ جب کمیتا مجرینوں کے قریبوں کے نیتا نایزوانوں پتھروں کے نیتا گھروں کے نیتا چھات لو کے نیتا پرم کمانت بانی راہی رہا دیجی کو اب آپ کے بھی جمبوں جیت کرنے میں چاہتا ہوں جو دار تعلیوں کے ساتھا ترکیتی حتیت باغت کریں پرم بھئی آرہم دردی باشا دیکوان جی عرون دیواری جی باجی راو خانے جی راجمار بینجم جی مقصود دان جی آرشا راہ مصرہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ رام کرپال کول جی درہا آگیا ہو بھائی اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت کانگریس کے ہمارے پیارے کارے کرکا آپ کبھی یہاں بہت بہت سواغت دوہزار چودہ میں نریندر موڈی جی کے بھاشر ہوتے تھے آپ نے سنے سنے دوہزار چودہ میں بھاشر کس بات کے کرتے تھے وہ یاد ہے کیا کہتے تھے پہلی لائن ہوتی تھی بھائی اور بہنوں دو کروڑ یواؤں کو ہر سال میں روزگار دوں گا یاد ہے دوسری لائن ہوتی تھی کسانوں کی آمدنی میں دھگنی کر دوں گا صحیح تیسری لائن تھی پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا صحیح یاد ہے نا اب بتائیے روزگار مل جیا کیا یہاں پہ کوئی ہے جس کو ناریندر مہتی جی نے روزگار دیا ہو آج ہندوستان میں چالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہے کسانوں کی آمدنی کی بات کی دھگنی کرنے کی بات کی یہاں پہ آپ کو دھان کا کیا ریٹ ملتا ہے کتنا بارہ سو بارہ سو بارہ سو آپ آپ میں سے کوئی چھتیس گھر گیا ہے آپ یاد تو چھتیس گھر میں کیا ریٹ ملتا ہے دو پچیس سو تو آپ میں ہی بتائیے چھتیس گھر میں پچیس سو مل رہا ہے یوپی میں چودہ سو کیوں مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو چودہ سو ملتا ہے چھتیس گھر میں پچیس سو ہم چناو لڑے چھتیس گھر میں ہم نے وہاں کہا کہ کانوریس پارٹی کے سرکار آئے گی تو کسانوں کا فرضہ مات ہوگا اور دھان کے پچیس سو روپے ملیں گے اور ہم نے وہ کام کر کے دکھا دیا میں یہاں آپ کو میں یہاں آپ کو جھوڑ بولنے نہیں آئے ہوں میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا جاتا ہوں میں آپ کو صرف دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بار جو ہمارا کسان ہے وہ دیش کو بناتا ہے ٹھیک ہے دیش کو وہ بھوجن دیتا ہے دیش کو وہ روزگار دیتا ہے اور دیش کو وہ شکتی دیتا ہے نریندر مہدی جی نے کسانوں سے کہا کہ میں آپ کی آمدنی دھگنی کروں گا اور پھر سرکار میں آئے تین کالے کالون اور نینے کسانوں کے لئے بنائے دیش کے سب کسان سب کسان باہر کھڑے ہو گئے دلی کے باہر آگے اور کھڑے ہو گئے کہتے ہیں بھئیہ ہم تو گھر نہیں جائیں گے نریندر مہدی جب تک ان کانونوں کو واپس نہیں لے گا تک تک ہم واپس نہیں جانے والے تو آپ بتائیے اگر نریندر مہدی جی کسانوں کا کام کر رہے ہیں اگر وہ سچ مجھ میں کسانوں کی مدد کر رہے ہیں تو پھر ہندوستان کا کسان دلی کے باہر کسان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایک سال کومیٹ کے سمیں دلی کے باہر کھڑا ہو گیا کیونکہ کسان جانتا ہے کہ نریندر مہدی کسانوں کے لئے کام نہیں کرتے ہیں نریندر مہدی اس دیش کے سب سے بڑے دو تین اودیوگ پتیوں کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ دو تین اودیوگ پتی دیش کو روزگار نہیں دیتی ہے دیش کو روزگار کون دیتا ہے دیش کو روزگار چھوٹے بھی اپاری دیتے ہیں جو چھوٹے بزنس چلاتے وہ دیتے ہیں جو میڈل سائز بزنس چلاتے وہ دیتے ہیں کسان دیتے ہیں دکاندار دیتے ہیں یہ لوگ ہندوستان کو روزگار دیتے ہیں ان کے لئے نریندر مہدی جی نے کیا کیا پہلا کام انہوں نے نوٹ بندی کا کیا اب یہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوٹ بندی سے یہاں پہ کسی کا فائدہ ہوا کوئی ایک آدمی ہے ایک عورت ہے یہاں پہ جو کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھئیہ نوٹ بندی سے میرا فائدہ ہوگا کہہ سکتا ہے نا آپ تائم کے سامنے لائن میں کھڑے تھے کھڑے تھے نا لائن میں آپ کو حضرت پتی دیکھیں ایک کھڑا تھا وہاں پہ اب یہ بندہ نہیں کیوں نہیں کیا ان کے پاس پیسے نہیں دیکھیا پانچ سو روپے کے آزار روپے کے نوٹ ان کے پاس نہیں دیکھیا وہ کیوں نہیں کھڑے تھے پیچھے سے ان کا کام ننیدر موڈی کرا رہے تھے آگے آگے آپ کو کھڑا کر دیا آپ کو کہا بھائیوں میں کو کالے دن کی لڑائی ہے کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے ان کا کالا دن سبیت کر دیا ننیدر موڈی اب دیکھئے مجھے بتائیے ننیدر موڈی جی نے کہا تھا کالے دن کو مٹا دوں گا اگر مجھے اگر کالا دن نہیں مٹاو مٹا آپ کو یاد ہوگا آنسو نکلے تھے اور کہا تھا چورائے پہ مجھے پھاسی لگا دینا یاد ہے کالا دن کا ہے گھوڑیا ننیدر موڈی گئے میرے مانیہ جی گئے تو میرا کہنا ہے بھاشن کرتے ہیں اور آپ کو ایک کے بعد ایک کے بعد جھوٹ کر جاتے ہیں اب اس چناؤں میں آپ کریں تو موڈی جی کے بھاشن سنیے آپ کو ایک بھاشن نہیں سنائی دے گا جس میں نرے در موڈی جی روزگار کی بات کرنا آپ سننے ہیں ان کے بھاشن یہاں پہ بہت سارے یوہاں کھڑے ہیں بے روزگار ہو آپ کو بے روزگار ہو نا اب مجھے بتاؤ اپنے بھاشنوں میں نرے در موڈی جی آج روزگار کی بات کیوں نہیں کر رہے آج پاکستان کی بات کر لیں گے افغانستان کی بات کر لیں گے ادھر ادھر کی بات کر لیں گے مگر روزگار کی بات نہیں کریں گے کسانوں کی بات نہیں کریں گے چھوٹے پہ اپاریوں کی بات نہیں کریں گے مزدوروں کی بات نہیں کریں گے الیکشن کا سمیں آتا ہے دھن کی بات چروع ہو جاتی ہے دھروں کی بات چنو ہو جاتی ہے مگر روزگاہ کی بات بردتی کی بات وکاس کی بات سکول کولیج بنانے کی بات سواس کی بات کبھی نہیں ہوگی کوویڈ آیا کوویڈ آیا ہندوستان کا ایک اکیلا پردان منتری پوری دنیا میں ایسا کام کسی اور نے نہیں کیا ہندوستان کا پردان منتری کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کوویڈ آیا ہے وائرس آیا ہے تھالی بجاؤ مطلب کیا سمجھے رکھا ہے دیش کو پبلک کو مرگ بنا رہے تھے بھائی مگر پبلک نے تھالی تو بجائی تھالی تو بجائی پبلک نے یہ تھوڑی بولا کہ بھائیہ کوویڈ ہے تھالی بجائنے سے کچھ نہیں ہوگا تھالی بجائی 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 پردان منتری ہے یہاں لائٹ جلوا رہے تھے گھر میں لائٹ نہیں جلتی گھر میں پچھلی نہیں ہے مگر ناریندر بودی جی کہتے بھائیہ کورونا کے بھائیہ کو بڑھانے کے لیے مومائل پھول کی لڑ جیلا دو مطلب مزاق بنا رکھا ہے ہاں اب میں نے کہا میں نے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا کہ دیکھئے یہ بیماری بھائیمکر بیماری ہے اس سے لوگ لاکھوں لوگ ہندوستان میں مرنے جا رہے ہیں اے بار نے انیک بار میں نے کہا اور میں نے کہا تیاری شروع کر دو وینتی لیٹر اوکسیجن ان چیزوں کی تیاری کرو ہسپتالوں کو تیار کرو بیجائی پی کے لوگ کہتے ہیں راونادی ایسے لوگوں دھرا رہے ہیں میڈیا سے لوگوں نے کہا میڈیا سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں کرونا سے کچھ نہیں ہونے والا اور پھر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا گنگا میں گنگا میں لاشوں کی نائے لگی ہی آپ نے دیکھا اس سمیں علیہنہ علیہ وآلہ نے کیا بولا اس سمیں نریندر بودی نے یہ نہیں بولا نہیں بھئیہ تھالی بجا اس سمیں نریندر بودی سے نہیں یہ نہیں بولا ہی بھئیہ لائیس جنا مگر مرے کس کے لوگ مرہ کون مرہ آپ کے لوگ آپ کے بھائی آپ کے ماتا آپ کے پتا یہ لوگ بھرے اور آپ نے میڈیا کو لکھا چوپ اس گھنگیا چھپانے کی کوشش کی آج تک دیش کو صحیح آکڑے نہیں دیئے کتنا نقصان ہوا کتنے لوگ مرے اور دیکھئے یہ آپ کا یہ پردیش ہے یہ دیش کو راستہ دکھانے والا پردیش ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آرہی ہے میں تہلی بات بول رہا آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی ہے آپ لوگ جاتے ہو مہناشتہ جاتے ہو روزگاہ ڈنڈنے بینگلوار جاتے ہو ممبئی میں آپ کے لوگ جاتے ہیں آسام جاتے ہو پنجاب جاتے ہو آریانہ جاتے ہو زندگی نکل جاتی ہے دوسرے پردیشوں میں آگ جاتے ہو کام کرتے ہو اتر پردیش میں آپ کو روزگاہ نہیں مل سکتا سوال ہی نہیں مل سکتا آپ کے یہاں ایسی سرکاریں آئی ہیں بی جے پی بی ایس پی ایس پی ان کو کچھ لینا دینا نہیں باقی پردیش آگے بڑھ رہے ہیں آپ پیچھے کے اور دھوڑ رہے ہیں باقی پردیش میں ٹیکنولوجی کی بات ہو رہی ہے آپ چھتیز گھر جائیے وہاں پہ فوٹ پارک کا جال بچھا دیا ہے پچیس سو روپے وہاں پہ دھان کے ملتے ہیں وہاں پہ کرزہ مہاک ہو گیا ہر ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ فوٹ پارک لگ رہا ہے جہاں آلو گاتے ہیں وہاں پہ آلو کی چپس کی فیکٹری جہاں ٹاماٹو لوک اکتے ہیں وہاں پہ ٹاماٹو کی چپ کی فیکٹری اچار کی فیکٹری آم کو پروسیس کرنے کی فیکٹری کافی کی فیکٹری جال بچھ رہا ہے وہاں پہ چھتیس گھر میں کسان جا کر سیدھا فیکٹری میں اپنا مال بچھ رہا ہے یہاں پہ آپ بھٹک رہے ہو یہ سب کیا جا سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ گھرچ فیمی میں ہو آپ سوچتے ہو کہ بھائی ہم نے ووٹ دے نیا تو بات ختم ہو گئی آپ سرکار بناتے ہو آپ کو ایسی سرکار بنانی چاہیے جو کسانوں کی رکشہ کرے جو کسانوں کو صحیح دام دے جو روزگار کی بات کرے یہاں پہ یہ یہاں پہ انڈسٹر سنٹر ہوا کرتا تھا کیا ہوا کرتا تھا پبلک سیکٹر کی جو کمپنیاں ہندوستان میں بی ایچ ایل ایچ ایل یہ کمپنیاں جو لگیں یہ کس نے لگائے یہ بی جے پی کے لوگوں نے لگائے کیا یہ سب کام کانگریز نے کیا اب بی جے پی کیا کر رہی ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک بیچ رہی ہے بیچ رہی ہے یہ بیچنے کا کام کر رہے ہیں آپ آپ مجھے بتا دو اتر پردیش میں پچھلے پانچ سال میں بی جے پی سرکار نے کیا کیا مجھے بتا دو آپ کو صحیح نام نہیں دیتے آپ کا دھان کے لئے صحیح نام نہیں دیتے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں اتر پردیش میں نہیں دیتے چھتیز گھر میں دیتے آپ کا کرزہ ماں آپ نہیں کیا بھی کہ اچھا آپ کی جے میں سے پیسہ نکالتے ہیں اور پھر آپ سے کہتے ہیں بھئیہ دیکھو ایک نیا کام کریں گے اب پورے اتر پردیش میں پورے اتر پردیش میں ہم آگے پیچھے آپ کے کھیتوں میں جانور گزے دیں گے مزے لو آپ مزے لو نہ آپ کو صحیح ریٹ ملے گا نہ آپ کو صحیح دام ملے گا نہ آپ کا خرزہ ماں آپ ہوگا اور رات کو آپ کے کھیتوں میں آپ کے کھیتوں میں رات کو جانور آکے آپ کا پورا مال کھا جائیں گے مزے لو مزے لو اتر پردیش ہے مزے لو اتر پردیش ہے بھئیہ تو یہ 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 انہوں نے کر رکھتا ہے اور بھئیہ میں بیجے بھی بات کرنا ہوں جلت فیمی میں متا ہوں سماج وادی پارٹی بی ایس پی کم نہیں ہے آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے سماج وادی کے ٹائم یہاں پہ کیا ہوتا تھا پوری دنیا جانتی ہے بی ایس پی کے زمیں کیا ہوتا تھا پوری دنیا جانتی ہے تو ہمارے یہاں کینڈیٹ ہیں آئیے آئیے سمجھ آئیے یہ زمینی آدمی ہے یہ آپ کی لڑائی لڑائی میں یہ فالتو بات نہیں کریں گے آپ سے تو ان کو آپ پورا سمجھتن دیجئے بھاری بہومت سے ان کو جتائیے اور ان کو ویدان زمان میں بیجئے آپ دور دور سے آئے اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنے وال نمسکر جہئے 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 جہئے